موسیقی 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 چار کھانے کے چمچ بھر کر میں نے یہاں پر ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈال لیا ہے چاولوں کے حساب سے آپ لوگ نے ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈال لیا ہے میں پاس ڈیڑھ کلو چاول ہیں اس حساب سے میں نے سارے انگلیڈینس دکھائے ہیں تو یہاں پر میں نے ٹاماٹر کو چوب کر لیا ہے تین بڑے سائز کے ٹاماٹر ہے اس طرح سے تھوڑے موٹے موٹے سے کٹ لیا ہے اور ایک ٹاماٹر کو میں نے ثابت ہی چھوڑ دیا ہے وہ بعد میں یوز کروں گی تو ٹاماٹر باقی سارے مسالے آپ لوگوں نے چاولوں کے حساب سے گوش کے حساب سے ہی ایڈ کرنے ہیں تو یہاں پر میں نے ہوم میڈ گرم مسالہ دو کھانے کے چمچ ایک کھانے کے چمچ پیسے میچ تھوڑی سی حل دی لی ہے اور نمک ٹیسٹ کے کارڈنگ لینا ہے آپ لوگوں نے اب یہاں پر ٹاماٹر ادھرک لہسن اور تمام مسالوں کو ہم نے یہاں پر بھون لینا ہے ٹاماٹر کو زیادہ سوپٹ نہیں کروں گی یہاں پر بس ہلکا تا سوپٹ ہو جائے اتنی دیر کے لیے گور کر کے یہاں پر چھوڑ دوں گی ساتھ ہی میں نے یہاں پر چاولوں کے لیے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ٹیسٹ پت ہے یہاں پر تین سے چار اور بادیان کے پھول ہیں تین سے چار سابت زیرہ لیا ہے کالی میرچ لی ہے سابت یہاں پر تھوڑے تھوڑے ہاف اپ ٹیبل اسپون نمک یہاں پر چار کھانے کے چمچ میں ڈال رہی ہوں چاولوں کے حساب سے آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے جیسے کھانا پسند کرتے ہیں ویسے ڈالیے گا تو یہاں پر ٹاماٹر جو ہے تھوڑے سے سوپٹ ہو گئے ہیں ساتھی پانی بھی بوائل ہو رہا ہے دیکھیں ٹاماٹر کو بہت زیادہ سوپٹ نہیں کرنا ہے ہم نے یہاں پر اب میں یہاں پر بوٹیاں ڈال دوں گی گوشت جو ہے میں نے پہلے ہی گلا کر رکھا ہوا ہے بہت زیادہ گوشت کو آپ لوگوں نے بلکل نہیں گلانا گوشت کو اتنا ہی گلانا ہے کہ آرام سے یہ بوٹیاں ٹوٹ جائیں تو یہاں پر اب ہم نے مسالوں کے ساتھ ہی بوٹیوں کو بھون لینا ہے اس طرح سے اگر آپ لوگ یہ ریسپی بنائیں گے تو بہت جلدی بن کر تیار ہو جائے گی تو دیکھیں دو منٹ کے لیے میں نے یہاں پر کور کر کے اسے چھوڑ دیا تھا مسالوں کے ساتھ پکنے کے لیے تو بوٹیاں تو یہاں پر گل چکی ہیں تو اب ہم نے زیادہ دیر کے لیے اس کو نہیں پکانا ہے تو یہاں پر مسالوں میں میں نے دو منٹ کے لیے اسے پکا لیا ہے ایک پیالی میں نے یہاں پر دہی لی ہے بریانی میں میں ہمیشہ کھٹی دہی یوز کرتی ہوں تھوڑا سا دہی کھٹا ہو تو فلیور زیادہ اچھا ہے اب یہاں پر پانچ عدد میں نے پیاز لیے تھے درمیانے سائز کے تو ان کو اس طرح سے براؤن کر لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو سٹارٹ میں ہی پیاز براؤن کر کے بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں تو میں نے جلدی تھی مجھے تو اس لیے میں نے پیاز پہلے ہی براؤن کر کے رکھ لیا ہے تو اس پوائنٹ پر آپ لوگوں نے پیاز بھی ایڈ کر دینا ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں چار بڑے سائز کے میں نے آلو لیے تھے اور اس طرح سے کاٹ کر میں نے ان کو فرائی کر لیا ہے آپ لوگ فرائے نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں آپشن ہے آپ لوگ ڈائریک بھی آلو اس پوائنٹ پر ڈال سکتے ہیں تو میں نے فرائے کر کے ڈالا ہے اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے آلووں کا اب یہاں پر آلو بخارے ڈالے ہیں میں نے یہاں پر اب اسے کور کر کے مزید پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی دیکھیں پانچ منٹ کے بعد یہاں پر آلو بھی اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہلکے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے یہاں پر شمت چلانا ہے کیونکہ گوشت جو ہے اچھی طرح سے گل چکے ہیں پہلے ہی تو آلو بھی یہاں پر گل چکے ہیں اب باقی کے مسالے یہاں پر دیکھیں شان کا پورا ایک پیکٹ مسالہ میں نے ڈال دیا ہے چاولوں کے حساب سے آپ لوگوں نے مسالے ایڈ کرنے ہیں تو آج یہاں پر شان مسالہ ڈالنے کے بعد لیمن کے سلائس لیے ہیں میں نے یہاں پر تھوڑی سی ہری میچر ڈالوں گی باقی کی ہری میچے میں نے یہاں پر بچائی ہیں لیئرنگ میں ڈالوں گی اب یہاں پر پودینے کے پتے ہیں یہاں پر تھوڑے سے پودینے کے پتے میں نے ابھی ڈالے ہیں باقی میں بعد میں یوز کروں گی تو یہاں پر دو منٹ کے لیے مسالہ ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے مزید اسے کور کر کے پکا لینا ہے تاکہ میرچو اور لیمو کا فلیور بھی سالن میں اچھے سے آ جائے تو یہ دیکھیں آئل بھی سیپرٹ ہو چکا ہے کورما یہاں پر ہمارا ڈن ہو چکا ہے بریانی کے لیے تو یہاں پر اب میں فلیم آف کر دوں گی چلے آپ لیئر کرتے ہیں جلدی سے نیچے چاولوں کی تیہ لگا دی ہے میں نے اب یہاں پر آپ لوگوں نے سالن ڈال لینا ہے سالن کی تیہ اچھے سے لگانی ہے سارے چاولوں کے اوپر بریانی بہت کمال کی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے پہلی بھی بریانی کی ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے چینل پر تو وہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے پسند کیا تھا اس کے لیے بہت بہت شکری آپ لوگوں کا تو اب سالن ڈالنے کے بعد میں اس طرح سے دوبارہ چاول ڈال رہی ہوں چاول کو آپ لوگوں نے 95% تک کر لینا ہے اس کے بعد باقی آپ لوگوں نے دمپے سے چھوڑنا ہے تو یہ اچھی طرح سے پک جائیں گے تو یہاں دیکھیں باقی کے جو ٹرماتر میں نے بچائے تھے اس طرح سے تھوڑے تھوڑے چھوڑے چھوڑے سلائسے میں نے کٹ لیئے ہیں ہر ایمیچے ہیں جس طرح سے بھی آپ لوگ یہاں پر ڈالنا چاہیں جتنی جتنی کانٹیٹی میں یہ آپ لوگ کے پاس اپشن ہے جیسے مرضی آپ لوگ ڈالنا چاہیں ڈالنے اور لیمو کے سلائس تھے وہ بھی میں نے ڈال دیئے ہیں ساتھ ہی میں نے تھوڑے سے پدینی کے پتے بھی بچائے تھے وہ بھی میں نے ڈال دیئے ہیں پدینی کے پتے آپ لوگ چاہیں تو یہاں دھنیا بھی یوز کر سکتے ہیں اب باقی کے لیئے بھی اسی طرح سے سیم کرنا ہے اور یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ میری دیسی گھی جو میں خود ہی گھر بناتی ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں نے ڈال لینا ہے دیسی گھی نہیں ہو تو آئل ڈالنے کوئی مرضی نہیں تو یہاں دیکھیں دم لگا لیا دس منٹ کا اور یہ مزیدار سی مٹن بریانی تیار ہے دیکھ کے ہی موں میں پانی آ جائے گا اتنی مزیدار ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک لازمی دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ